السلام علیکم تو جی کیسی ہے ماں سویٹ یوٹیوب فیملی اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سب کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضلہ کرم سے امید ہے آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ سب ابھی تک میری ویڈیوز واج کر رہے ہیں دو ہفتے ہو گئے تقریبا میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیونکہ میں گاؤں چل گئی تھی میرے سسر کی تپیہ ٹھیک نہیں تھی میں نے باسنا کمیونٹی میں ایک تھوڑی سی پوست لگائی تھی آپ کے سب کے ساتھ شیئر کی تھی تو جی آج میں پہنچ چکی ہوں بہت سے ایک زبردست بزار سنڈے بزار اسلامباد کا سب سے بڑا بزار ہے جہاں سے جتنے بھی پاکستان کے یعنی اسلامباد میں فوراں کنٹریز کے لوگ آتے ہیں گھورے آتے ہیں وہ بھی اس بزار سے شاپنگ کرتے ہیں تو اس جگہ کا میں نے ویزٹ کبھی بھی نہیں کروایا تو سب سے پہلے کیا کرتی ہوں کہ میرے ساتھ آج میری امی جی آئے ہیں تو امی جی کو اور بچوں کو بٹھا دیتی ہوں تو پھر جا کے ویڈیو بناتی ہوں تو اس میں اس بزار کا جو ہے نا سب سے بیسٹ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو بیٹھنے کی اچھی اچھی جگہ مل جائے گی آپ کو تھنڈا پانی مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ کھانے پینے کی یعنی ریفریشمنٹ کی بہت ہی اچھی سہولتے ہیں تو آپ کو تازے تازے سموسی نان چنے وغیرہ اس کے علاوہ جو بھی آپ کھانا چاہے نا ہر چیز سلنگو وہ بھی گھر کا بنا ہوگا اور تازہ بنا کے تو آپ کو یہ بھی سہولت ہے یہاں پہ اس کے علاوہ پانی دیکھیں اس کے پیچھے میں نے یہ ٹینکی کے ساتھ پٹھایا ہے یعنی کمیٹی جوگ یہاں پہ نا علان ہوتا ہے میں نے اس کے ساتھ پٹھایا ہے درخت ہے اور ٹھنڈی ہوا ہے بینچ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ساف ستھرا پانی ہے تو بہت ہی پور سکون یہ بزار ہے اس لیے نا میں سوچتی تھی یہ گورے جو ہیں وہ کیوں یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اتنا پور سکون محاول ہے اور یہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے یہاں سے آپ کو لنڈے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اور نیو بھی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن آج میں جس جگہ کا وزٹ کروا رہی ہوں وہ نیو چیزیں ہیں مطلب نئے کپڑے ہیں کیونکہ سرتی کی آمد آمد ہے تو ہمارے پاس کپڑے کی کمی ہوتی ہے ہمارے پاس وہ تو ہمیشہ رہتی ہے خیر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی بہنوں کے لیے اچھے اچھے کپڑوں کی ورائٹی کو شیئر کیا جائے کہ یہاں پہ ویلویٹ بہت اچھی آپ خرید سکتی ہیں ویلویٹ کے علاوہ یہاں پہ آج میں نے دیکھا کہ برینڈیڈ کلوثی بھی آپ کو مل جاتے ہیں ریڈی میٹ بھی مل جاتے ہیں سٹیچیز بھی اور انسٹیچیز بھی ہیں یہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا وہ بس ٹائم دیکھا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور جی ہاں جینٹس کپڑوں کی بہت زیادہ ورائٹی ہے آپ کو سستے بھی مل جاتے ہیں مہنگے بھی مل جاتے ہیں مطلب اچھی ورائٹی والے بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ خدر کی بہت زیادہ ورائٹی ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں سے ہر قسم کا کپڑا مل جاتا ہے بزار دیکھیں کافی کھلے کھلے ہے بندہ آرام سے پرسکون ہو کے شاپنگ کر سکتا ہے اس لئے میں کہتی ہوں کہ اس بزار کا ضرور وزٹ کیا کریں یہاں سے آپ لوگ آ کے تو شاپنگ کر لیا کریں بس یہ کی دفعہ آیا کریں یہاں سے ساری چیزیں لے جائے کریں چاہیں آپ نے سیکنڈ ہینڈ لینے ہونے 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 اب شکین کریں جتنے راجہ بزار میں ملتے ہیں ریٹ سے آپ کو کپڑے اسی ریٹ میں یہاں سے آپ کو مل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ویلوٹ کا ہے اس کے پر بڑا ہی اچھا کام کیا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کو بڑا ہی مناسب مل جائے گا لیکن بارگنی کرنی پڑتی ہے وہ تو آپ جہاں بھی جائیں گے لوکل شاپ پر آپ کو کرنی پڑتی ہے بارگنی بارگنی کر کے تو بہت ہی اچھے کپڑے آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھیں سارے ہی لیڈیز اینڈ جینٹس کپڑے کھرید رہے ہیں کیونکہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور جب موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ہمارے پاس نہ ہمارے پاس کیا سب کے پاس ہی ایسی ہوتا ہے کہ ہم کپڑے کھرید رہے ہیں اس کے روح شادیوں کا بھی ہوب سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بڑا چاورگنزا کا بنا ہوا تھا اور بہت ہی مناسب ریٹ میں دے رہے تھے یعنی فیفٹین ہنڈرڈ کا وہ دے رہا تھا تو ٹو پیس تھا اور یہ دیکھیں یہ سیون ہنڈرڈ کی شرٹ ہے اور یہ خدر کی ہے وہ خود زبرتست ڈیزائن ہے کافی پیارے پیارے ڈیزائن ہے اور ساری سیون سیون ہنڈرڈ کی یہ ساری ہی شرٹس دے رہی ہیں یہ دیکھیں پیچھے لگی ہوئی آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح ڈیفرنٹ شاپس پہ آج کل سیل بھی لگی چل رہی ہے ان کی کیونکہ آج کل زیادہ بکری ہوتی ہے جب زیادہ سیل ہو تو پھر وہ سیل بھی لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ آپ کو کوٹن مل جائے گی خدر مل جائے گی لیلن مل جائے گی اور جی ہاں یہاں پہ گاؤن گاؤن میں نے دیکھے ایک شاپ میں میں نے تھوڑے سے بس دیکھے ہیں تو میں نے ان سے ریٹ پوچھا ہے کیونکہ ورائیٹی تو بہت زبرتست ہے کپڑا بھی اچھا ہے تو میں نے جب ریٹ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ریٹ ہے گاؤن کا وہ ون تھاؤزنڈ سے لے کر تو فورٹی فائیو تھا ہنڈرڈ تاک ہے ٹھیک ہے اتنے ریٹ میں آپ یہاں سے اچھا گاؤن خرید سکتے ہیں خیر رش بہت زیادہ تھا تمہیں آگے والی شاپ میں آگئی تو یہاں پہ برینڈڈ آپ کو ریڈی میٹ بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ آنسٹی چیز بھی مل جائیں گے نمبر آپ کا میں نے شو کر دیا شاپ کا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر نہیں دیکھا تو دوبارہ پیچھے ویڈیو کر کے تھوڑا سا دیکھ لیں کیونکہ شاپ کا یہاں پہ نمبر ہی چل رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے یہ کھاڈی کا ہے اور فراک بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ٹروزر یعنی ٹو پیس ہے تو بہت زبردست ہے کافی زیادہ ہیں یہ دیکھیں تقریبا سارے ہی جو ان کے ڈیزائن ہیں وہ سیم ہی تقریبا سلائی کی ہوئے ہیں ہے لانگ سائز اور میڈیم سائز ٹھیک ہے شورٹ نہیں ہے شورٹ آپ کو نہیں ملے گا بس لانگ اور میڈیم میں ملیں گے یہ دیکھیں فراکس ہیں اور اس کے نیچے جو ٹروزر ہے وہ بھی کافی کھولے ہیں اور اوپر سے بھی میں نے دیکھا ہے گیر کافی کھولا ہے پھر آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اوپر سے کافی کھولا گھیر ہے اس کا تو کپڑا بھی دیکھیں بڑا اچھا ہے بلکل اوریجنل برینڈیڈ ہے تو خدر کا ہے اس کے علاوہ اس شاپ میں باقی بھی بڑے ہی زبردست ہیں تو اس کا جو ریٹ ہے وہ صرف پچیس سو ہے یعنی ٹو پیس کا ریٹ کتنا ہے سٹیچیز ہے پچیس سو دیکھ لیں آپ کو کتنا مناسب مل رہا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں لیس بھی لگی ہوئی ہے تقریباً پانچ میٹر چھ میٹر تو لیس لگی ہوئی ہے ڈیر سو کی تو لیس ہی ہے دو سو کی دو سو کی ہے تقریباً تیس رپے گز لیس ہے اچھا تو دو سو کی تو لیس ہی لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ ون تھاؤزنٹ آپ کو پتا ہے صلائیہ اچھ کل چلتی ہے یہاں پہ اسلامباد میں جو ٹاؤن میں صلائیہ چلتی ہے تو پھر بھی دیکھ لیں کتنا مناسب ہے اور اس کے علاوہ میں آگے اب آگے ہوں اس کی بیک میں شاپ تھی تو یہ تھی ویلوٹ کی اب سب کی فیورٹ میری بھی فیورٹ کیونکہ یہ سردی بگھانے کا جو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے وہ ہم ویلوٹ کے کپڑے پہن لیتی ہیں ہم لیڈیز تو جی آئیں اس شاپ کا وزٹ کرواتی ہیں اور دیکھیں یہاں پہ کافی کھلا ڈھولا ہے یہ بزار وہ تو سارے بزاری ایسے ہیں بندہ آرام سے بیٹھ کرنا یہاں بینچ پہ تو شاپنگ کر سکتا ہے ہاں جی یہ ہیں ون ون تھاؤزنڈ کے جو لگے ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ اور جو سامنے والے جو ہیں وہ کورین ہیں سیلف پرنٹی تو اس میں بھی آئیے دیکھیں پلین بھی ہے سیلف پرنٹی بھی ہے یہ صرف ون ون ہنڈڈ کے ہے اس کو چائنہ کی ورائیٹی کہتے ہیں اور جو سامنے والے ہیں وہ ہے کورین وہ ہے ففٹین ہنڈڈ کے اس کے علاوہ وول کے ہیں اور کٹرائی کے بھی ہیں تو جی سب سے پہلے وول کا دیکھ لیتی ہیں یہ دیکھیں وول کے سوٹ ہیں بڑے ہی زبردست ہیں ٹو ٹو پی سوٹ ہیں صرف ٹیٹین ہنڈڈ یعنی تیرہ سو کا ٹو پی سوٹ آپ کو کہیں اسے بھی نہیں ملے گا میں کہتے ہوں اب راجہ بزار میں بھی چلے جائے جو اچھا وول کا سوٹ ہوگا وہ آپ کو تیرہ سو کا نہیں ملے گا تو اس کے علاوہ وہ آگے کٹرائی کا پڑا ہے وہ میں اٹھا کے وہ بھی دکھاتی ہوں وہ بھی بڑا اچھا کپڑا ہے اس میں بھی قدر بڑے زبردست ہیں بھول کے اور کٹرائی کے تو خیر بہت زبردست ہیں ایک اور کپڑا ہے وہ بھی اینڈ میں آپ کے دکھاتی ہوں مجھ یہ دیکھیں پہلے آپ یہ کٹرائی کا دیکھ لیں ما شا اللہ کتنا زبردست مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے میں تو اس کو لیدر کہتی ہوں لیکن یہ کٹرائی ہوتا ہے خیر اتنا موٹا بھی نہیں ہوتا اور بھاریک بھی نہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ سردی بلکل بھی نہیں لگتی اور یہ ہے کہ جیسے وہ ہوتا نہیں کیا اپنا ویل وٹ آگے پیچھے چلا جاتا ہے یہ اس طرح نہیں جاتا کافی عورتوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ ماری شاٹ پیچھے جا رہی ہے یہ کٹرائی کا سوٹ پہنے گی تو آپ کا جو سوٹ ہے نا وہ صحیح سیٹ بیٹھے گا یہ دیکھیں اس میں کافی زیادہ ڈیزائن ہے یہ ہے سکسٹین ہنٹرڈ کا ٹھیک ہے سولہ سوٹ دے رہے ہیں کٹرائی کا ٹوپی سوٹ ہے تو یہ سولہ سوٹ کا دے رہے ہیں اس میں ڈیزائن بہت زیادہ ہیں کلر بہت پیارے ہیں یہ سولہ سوٹ ہیں ان کی نمانڈ ہے ہو سکتا ہے یہ پندرہ سوٹ کا بھی دے دیں لیکن بہت سو پردست ہے مجھے تو بہت اچھا کپڑا لگا اور ان کا جو مال ہے وہ سارا ہی یہ کہتے ہیں ہم نے باعث سے مگوایا ہے یعنی چائنہ سے کوریا سے تو اس طرح کہتے ہیں پاکستان سے نہیں مگوایا تو ہمارا بالکل ہی اوریجنل برینڈٹ کے کپڑے ہیں اس کے علاوہ ہماری ورنٹی ہے کہ ہمارا کپڑا کے کلر اور بھر نہیں آئے گی اس کے علاوہ فلیس کے کپڑے ہیں ویلویٹو کے بھی ان کے پاس بہت زیادہ ورائٹی ہے یہ دیکھیں یہ لگے ہیں فلیس کے سوٹ یہ دے رہی ہیں پندرہ سو کا سوٹ کتنا نارمل سوٹ ہے پندرہ سو کا فلیس کا اور یہ دیکھیں یہ وہی بھول کا ہے کتنا زبردست اس کا ڈیزائن ہے بلکل لگ رہا ہے نا جیسے خدر کا ہے لیکن بھول کا ہے بڑی زبردست ورائٹی ہے مجھے بہت اچھی لگی یہ شاپ کیونکہ اس میں کپڑا بھی بہت زیادہ ہے اور کلر بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ کو لائٹ اور ڈارک کلر بھی مل جائے گا کیونکہ یہ ہی ہمارے عورتوں کی ہوتی ہیں ڈیمانڈ لائٹ کلر باز سوٹ لینے ہوتے ہیں باز سوٹ ہم لوگوں نے ڈارک کلر کے لینے ہوتے ہیں اور ریٹ بھی پھر مناسب ہو تو اس یوک کا مجھے کافی مناسب ریٹ لگا سو اس لئے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں پلیز آپ لوگ جو جس نے بھی یہ کلوثیس والی ایسی ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں وہ پوری ویڈیو باز کیا کریں ایک تو آپ کا ایڈریس کی سمجھ لگ جاتی ہے اور پھر آپ کو فرائٹی کی بھی سمجھ لگ جاتی ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اور جتے بھی نیو فرینڈز ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ فیملی فرائم میں ضرور شیئر کر دینا اور اپنا فیڈبیک ضرور دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہ نمبر نوٹ کرنے شوق کا